موسیقی 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 حضرت بابا سید فخر الدین رحمت اللہ علیہ المعروف میٹھے شاہ ولی صحر وردی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا شرف الدین صحر وردی رحمت اللہ علیہ پہاڑی شریف کے ہمراہی عراق سے دین اسلام کی تبلیغ و اشایت کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سرزمین دکن میں واقع جلپلی پہاڑی کو منتخب فرمایا حضرت بابا سید فخر الدین رحمت اللہ علیہ اخلاق و کردار انداز و گفتار علم و عمل عبادت و ریاضت و مجاہدات تقوی اور جذبہ خدمت خلق میں اپنے بی نظیر پیر موشید حضرت شاہد الدین صحر وردی رحمت اللہ علیہ کے اکس لکتے تھے حضرت کی ولادت مبارک عراق میں ہوئی بچپن ہی سے طبیعت میں دنیا سے دوری کا رجحان تھا ولایت آپ کی طبیعت سے جھلکتی تھی شریعت کو حاصل جانے نہیں دیا اور اپنے پیر کے نظر و کرم نے جلد ہی آپ رحمت اللہ علیہ کو طریقت و معروفت کی منازل تائے کروا دئے حضرت بابا فخر الدین عرف میٹھے شاہ ولی صحر وردی رحمت اللہ علیہ انتہائی شیری زبان تھے آپ کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ اللہ عز و جل کی عبادت اس کے ذکر اور تبلیغ اسلام میں گزرا آپ کے اخلاق و حمیدہ کے ذریعے گمراہ راہ راست پر آ جاتے آپ رحمت اللہ علیہ کی ہستی دکن کے خاص و عام کے لئے خیر و برکت بنی ہوئی تھی دکن میں تشریف آوری کے بعد حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے جنپلی کے پہاڑ کو اپنے قیام کے لئے پسند فرمایا اور وہیں سے ذکر و عذکار وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری کیا ہر کوئی بہتر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً آٹھ سو سال پہلے اس علاقے کی کیا حالت ہوگی لیکن اللہ والوں کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں رہتا بس اللہ ہی سے انہیں واسطہ رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہو جاتے ہیں ساری مخلوق ان کی ہو جاتی ہے آپ میٹے شاہ ولی رحمت اللہ علیہ اس لئے مشہور ہوئے کیونکہ آپ کو کھانے میں میٹھی چیزیں بہت پسند تھی موسیقا دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے جب حضرت بابا فقر الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ نے اس جنگل میں قیام فرمایا تھا تو یہاں کی کیا حالت ہوگی اس وقت میں درندے چرندے پرندوں کا یہ مسکن ہوا کرتا تھا حضرت بابا رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر آ کر دین کی خدمت انجام دی ہے دوستو جتنے بذرگان دین اولیاء کرام ہیں یہ اللہ کے محبوب اور مخرب بندے ہوتے ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کی خوشخبر اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں اور ان کے لئے بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے یہ اولیاء کرام کے تعریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے اس کی وجہ یہی ہے دوستو کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے دین کے لئے اللہ کی دین کی تبلیغ کے لئے اور اللہ کے دین کی اشاعات کے لئے جنگلوں میں قیام فرماتے ہیں اور دنیا کو بالکل خیر بات کہتے ہیں اور خاص طور سے اگر دیکھا جائے تو جتنے جنگل پہاڑ بیابان میں بذرگان دین کے مزارت ہیں ان میں اکثر سہروردی سلسلے سے وابستہ بذرگان دین ہے کیونکہ سہروردی سلسلے میں دنیا کو چھوڑ دیا جاتا ہے زہد کی زندگی اختیار کی جاتی ہے اور سہروردی سلسلے میں یہ خاص صفت یہ خاص خوبی پائی جاتی ہے اور انہی کے رساتیوں میں دیکھا جائے تو حضرت باہود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ شیخ سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ اور بابا شرف الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ دوستو یہاں سے آپ اگر دیکھیں گے تو درگا کے پیچھے وہ پہاڑ نظر آتا ہے جس پر حضرت بابا رحمت اللہ علیہ نے پہاڑی شریف سے آنے کے بعد قیام فرمایا تھا یہ جو بلند پہاڑ ہے اس پر حضرت بابا فقر الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے قیام فرمایا تھا اس پر وہ رہا کرتے تھے تب اندازہ لگائیے کہ ان بزرگان دین نے اس طرح کے جنگلات میں قیام فرمایا ہے ایسے جگہ پر پہنچ کر انہوں نے دین کی خدمت انجام دی ہے اللہ کی دین کو بلند کیا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا ہے دوستو یہ بزرگان دین کے مذارات ہیں اور اولیاء کرام سے محبت اسی لئے رکھنا چاہیے کہ اولیاء کرام اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے دین کا کام لیا ہے یہ پیچھے جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت نے یہاں پر اس زمانے میں تقریباً آٹھ سو سال پہلے حضرت نے یہاں پر قیام فرمایا تھا اور انہی کے ساتھیوں میں اگر دیکھیں گے تو حضرت سید شہب الدین سوہر وردی رحمت اللہ علیہ جن کا مذار شمشباد میں ہے یہ حضرت کے ساتھیوں میں شمار کیا جاتے ہیں جو حضرت سید بابا شہب الدین سوہر وردی رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہیں دوستو یہ ہے حضرت بابا رحمت اللہ علیہ کے خدمات اور حضرت بابا رحمت اللہ علیہ کے سوانہ حیات ہے جس سے میں آپ کو واقعت کر آیا ہوں دوستو بزرگان دین سے عقیدت رکھی ہے بزرگان دین سے محبت رکھی ہے ان کے جو خدمات ہیں انہوں نے جو دین کے لئے خدمات انجام دی ہے اللہ کی دین کی اشایت کے لئے اس وجہ سے تعلق اور محبت رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لئے مقرد کا ذریعہ اس کو بنائے اور بجرگان دین سے ایک تعلق ہمارا قائم ہو جائے دوستو میں نے جیسا کہ آپ کو بتائی دیا ہے کہ جلپلی میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ موجود ہے اج کی ویڈیو میں حضرت بابا رحمت اللہ علیہ کے سوان حیاء سے متعلق یہ خاص جانکاری تھی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں